بسم اللہ الرحمن الرحیم قبول نہیں کروں گا مالی امداد سگے بھائی سے ملے تو بھی انسانی صلاحیتوں کے لیے محنت اور دیانت داری کے لیے نقصان دے ہوتی ہے پھر انسان خزانوں کی تلاش میں مارا مارا پھرنے لگتا ہے مصر کی زمین بانج نہیں ہو گئی محنت کرو کہ یہ زمین تمہیں سمر دے قوم کو بتاؤ کہ حکومت پر اس کے حقوق کیا ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو رعایہ سمجھنا چھوڑ دے اور قوم کو یہ بھی بتاؤ کہ اس کے فرائض کیا ہیں اگر قوم نے فرائض سے نگاہیں پھیر لیں تو حقوق پامال ہو جائیں گے تم جس زمین کی پاسبانی میں خون نہیں بہاؤ گے اور جس کے وقار کے لیے پسینہ نہیں بہاؤ گے وہ تمہارا حق کبھی ادا نہیں کرے گی پھر اس ملک کے حکمران باہر کے خزانوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوں گے اور قوم افراد میں منتشر ہو کر کفار کی غلام ہو جائے گی جن خزانوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی ہاتھ لگانے سے بھی گریز کرتا تھا ان تک اس کے اپنے ہی جرنیل کے بھیجے ہوئے پچاس آدمی پہنچ گئے تھے مارکونی اسماعیل قدومی اور ایک اور سلیبی شام کو پہنچے ان کے باقی ساتھی جو الگ الگ ٹولیوں میں روانہ ہوئے تھے اسی رات پہنچنا شروع ہوئے اور آدھی رات کے بعد پورے پچاس آدمی پہنچ گئے جیسا کہ بیان کیا جا چکے ہیں یہ جگہ ایسی تھی جس کے قریب سے کوئی مسافر نہیں گزرتا تھا جگہ ڈراؤنی ہونے کے علاوہ کسی راستے پر پڑتی ہی نہیں تھی یہ چونکہ سرحد سے دور تھی اس لیے سرحدی دستوں کی نظر میں بھی نہیں تھی مارکونی نے رات کو ہی سب کو اس خطے کے اندر پہنچا دیا تاکہ باہر سے کوئی دیکھ ہی نہ سکے اور انہیں مکمل آرام دینے کے لیے کہا کہ وہ جتنی دیر سو سکتے ہیں سو جائیں یہاں سے آگے پیدل جانا ہوگا اور یہ سفر جسم کی بجائے آساب کو زیادہ تھکائے گا مارکونی خود قدومی کے ساتھ اپنے خیمے میں چلا گیا وہ سب اس وقت جاگے جب سورج ان ٹیلوں کے اوپر آ گیا جس کے دامن میں سب سوئے ہوئے تھے مارکونی نے انہیں بتایا کہ وہ کون کون سا سمان اوزار اور ہتیار وغیرہ اپنے ساتھ لیں ان میں مضبوط رسے قدالیں اور موٹی موٹی سلاخیں تھی اور ہتیاروں میں تیروں کمان اور تلواریں راستے کی مشکلات کے مطالق بھی اس نے سب کو بتایا اس دیوار کے مطالق بھی انہیں ذہنی طور پر تیار کر دیا جس سے اس کا ایک ساتھی گر کر ہمیشہ کے لیے لا پتہ ہو گیا تھا اس نے انہیں رونے کی آوازوں سے بھی بھا خبر کر دیا جو اس علاقے میں سنائی دیتی تھی اونٹوں کو ساتھ نہیں لے جایا جا سکتا ان کی دیکھ بال کے لیے اس نے صرف ایک آدمی پیچھے رہنے دیا اسے توقع تھی کہ کہیں کوئی راستہ اندر جانے کے لیے مل ہی جائے گا اور وہ قدومی کو اس راستے سے لے جائے گا قدومی کی حفاظت کے لیے بھی ایک آدمی کی ضرورت تھی اس لیے صرف اسماعیل موضوع آدمی تھا مارکونی نے اسماعیل سے کہا تم قدومی کے لیے یہی رہو گے لیکن یہ خیال رکھنا کہ تمہاری حیثیت اس لڑکی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں اس کے آرام اور حفاظت کے تم ذمہ دار ہوگے میں بہت جلدی واپس آ رہا ہوں تم دونوں کو ساتھ لے جاؤں گا وہ اپنی پارٹی کو ساتھ لے کر چل پڑا اس راستے سے وہ واقف ہو چکا تھا بے خوف و خطر چلتا گیا جون جون یہ آدمی آگے بڑھتے جا رہے تھے ان پر خوف مسلط ہوتا جا رہا تھا وہ اس سہراؤں سے پوری طرح واقف تھے مگر ایسا خطہ اور اس قسم کے پہاڑ انہوں نے کبھی نہیں دیکھے تھے اور وہ اس جگہ پہنچے جہاں رونے کی آوازیں آتی تھیں تو سب بیدک کر خلاوں میں دیکھنے لگے بلا شک و شبہ عورتیں رو رہی تھیں ان آدمیوں میں دو تین ایسے بھی تھے جنہوں نے اس علاقے کے متعلق وہ تمام ڈراؤنی کہانیاں سن رکھی تھی جو بہت مدد سے مشہور تھی انہوں نے اپنے سلیبی ساتھیوں کو بھی یہ کہانیاں سنا کر ڈھرا دیا وہ سب ڈر کی گرفت میں پہلے ہی تھے لیکن انہیں جو انام بتایا گیا تھا اس میں اتنی طاقت تھی جو ان کے خوف کو دبا رہی تھی اس کے علاوہ وہ سلیب کے تنخواہ دار ملازم بھی تھے اور مارکونی ان کا افسر تھا وہ انام اور حکم کی پابندی کے تحت چلے جا رہے تھے رونے کی آوازوں پر وہ بدکے تو مارکونی نے انہیں بتایا کہ یہ عورتیں یا عورتوں کی بدروحیں نہیں یہ ہوا کی آوازیں ہیں مگر وہ ڈرتے رہے اور ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر آگے ہی آگے بڑھتے گئے اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا جب وہ اس وسیع اور بے انتہا گہرے نشیب تک پہنچے جو انہیں قدرتی دیوار پر چل کر پار کرنا تھا مارکونی کو وہاں کچھ مشکل پیش آئی دیوار پر پاؤں رکھنے سے سب گھبراتے تھے مارکونی آگے آگے چلا وہ ایک بار اس خطرے سے گزر چکا تھا اس کے پیچھے دوسرے آدمی نے دیوار پر قدم رکھا اور پھر باقی بھی چل پڑے سورج اس جہنم میں ہی روپوش ہو گیا تھا اس سے یہ فائدہ ہوا کہ کھائی کی گہرائی نظر نہیں آتی تھی مارکونی دیوار عبور کر گیا اسے ایسی چیخ سنائی دی جو تہہ کی طرف جا رہی تھی ذرا دے بار ایک اور حیبتناک چیخ سنائی دی یہ بھی دور نیچے جا کر ایک دھیمی سی دھمک میں خاموش ہو گئی ایسی پانچ چیخیں سنائی دیں یہ گروہ جب دیوار سے گزر کر کچھ آگے جا جمع ہوا تو اس میں پانچ آدمی نہیں تھے مارکونی نے انہیں بتایا کہ اس سے آگے کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے اور وہ منزل کے قریب آگئے ہیں اس نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ ان کی واپسی اس راستے سے نہیں ہوگی بلکہ سیدھا اور آسان راستہ مل جائے گا رات بہت گہری ہو چکی تھی جب وہ اس جگہ پہنچے جس کے نیچے وسی سرسبز خطہ تھا مارکونی نے تمام آدمیوں کو وہاں سے تھوڑی دور چھپا دیا وہ دو آدمی اپنے ساتھ لیے اور باقی سب سے کہا کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ کھا کر سو جائیں انہیں ضرورت کے وقت جگایا جائے گا مارکونی دو آدمیوں کو ساتھ لے کر اس جگہ کی دیکھ بھال کے لیے چلا گیا نیچے موت کا سکوت تھا کہیں ہلکی سی روشنی بھی نظر نہیں آتی تھی وہ اور زیادہ قریب جانے سے ڈرتا تھا اس نے حملہ صبح کے لیے ملتوی کر دیا اور اپنے آدمیوں کے پاس واپس آ گیا قدومی اور اسماعیل اکیلے رہ گئے تھے قدومی ان ہنگامہ خیز محفلوں کی آدھی تھی جن میں شراب اور دولت پانی کی طرح بہتی تھی مارکونی اس سے اس ہولناک ویرانے میں لے آیا تھا اسے ایک آدمی کے ساتھ تنہا چھوڑ گیا تھا اسماعیل اسے جانتا تھا وہ اسماعیل سے واقف نہیں تھی اسماعیل جرم و گناہ کی دنیا کا انسان تھا اس کی شکل و صورت اتنی اچھی اور طبیعت اتنی شگفتہ تھی کہ قدومی نے اسے کوئی عام آدمی نہ سمجھا لیکن اسماعیل اس کے ساتھ بات کرنے سے گریز کر رہا تھا شام کے وقت اس نے قدومی کو بھنا ہوا گوشت کرم کر کے دیا اور شراب بھی اس کے آگے رکھ کر کہا کہ کھانا کھا کر سو جانا کوئی ضرورت ہو تو خیمے سے بلا لینا وہ باہر نکل گیا قدومی نے کھانا کھا لیا شراب بھی حسب عادت پی لی لیکن ان تنہائی اسے پریشان کرنے لگی اسے اپنے حسن اور ناز پر چونکہ فخر تھا اس لیے اسے توقع تھی کہ اسماعیل اس کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا اس فخر میں تکبر اور غرود زیادہ تھا مگر اسماعیل نے اس کی طرف ایسی کوئی توجہ نہ دی جس کی قدومی کو توقع تھی قدومی کو نیند نہیں آ رہی تھی وہ اپنے خیمے سے نکلی اور اسماعیل کے خیمے میں چلی گئی وہ بھی جاگ رہا تھا قدومی کے لیے اس نے دیا جلا دیا اور پوچھا کہ وہ کیوں آئی ہے قدومی نے کہا کہ اس کی طبیعت گھبرا رہی ہے وہ اس کے پاس بیٹھ گئی اور پوچھا تم شاید مسلمان ہو تمہیں مذہب سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے اسماعیل نے جواب دیا تمہاری دلچسپی انسانوں کے ساتھ ہے کسی کے مذہب کے ساتھ نہیں میرا نام اسماعیل ہے اور میرا کوئی مذہب نہیں رہا اوہ قدومی نے مسکراہت اور حیرت سے کہا تم ہو اسماعیل احمر درویش کے خاص آدمی اس نے پوچھا یہ آدمی کون ہے کہاں سے آیا ہے وہ مارکونی کے متعلق پوچھ رہی تھی کہنے لگی اس نے اپنا نام سلیمان سکندر بتایا ہے لیکن یہ مسلمان معلوم نہیں ہوتا یہ مصری بھی نہیں اسماعیل نے کہا اور یہ سوڈانی بھی نہیں اور سلیمان سکندر اس کا نام نہیں پھر یہ کون ہے قدومی نے پوچھا اس کا اصلی نام کیا ہے میں اس کا نام نہیں بتا سکتا اسماعیل نے کہا یہ راز چھپائے رکھنے کے لیے مجھے معافضہ ملتا ہے تمہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کون ہے تم مو مانگی عجرت پر اس کی تفریح تباہ کے لیے آئی ہو یہ تمہارا پیشہ ہے اس نے تمہیں خزانے میں سے کچھ حصہ دینے کا وعدہ دیا ہوگا وہ تو میرا حق ہے قدومی نے کہا اس نے مجھے جو عجرت دی ہے وہ اس خطرناک بیابان میں ساتھ آنے کے لیے بہت ہی تھوڑی ہے میں تو خزانے میں سے حصہ لینے کے وعدے پر ساتھ آئی ہوں کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہیں وہ حصہ دے گا اسماعیل نے پوچھا اور کیا تمہیں یقین ہے کہ اس سے وہ خزانہ مل جائے گا جس کا حصہ وصول کرنے کے لیے تم آئی ہو میں اتنی قیمتی لڑکی ہوں کہ لوگ مجھے خزانوں کے عوض خریدنا چاہتے ہیں قدومی نے غرور کے لہجے میں کہا یہ شخص تو میری قیمت ادا ہی نہیں کر سکتا میں ایسے امیرزادوں اور شہزادوں کو اپنا غلام بنا کے رکھا کرتی ہوں کب تک اسماعیل نے مسکراہ کر کہا زیادہ سے زیادہ دو سال اس کے بعد تمہاری قیمت اتنی گر جائے گی کہ تم گلیوں میں پاگلوں کی طرح دوڑتی پھیرو گی تمہیں پوچھے گا کوئی نہیں جن کے پاس خزانے ہیں انہیں اور ایک قدومی مل جائے گی تم جیسی کئی مل جائیں گی سنو قدومی اتنا غرور نہ کرو کیوں نہ کروں قدومی نے کہا یہ شخص جو اپنا نام سلیمان سکندر بتاتا ہے میرے تلسم میں ایسا گرفتار ہے کہ اس نے مجھے قسمیں کھا کر کہا تھا کہ وہ صرف میرے لئے خزانے کی تلاش میں جا رہا ہے وہ مجھے سکندریہ لے جائے گا جہاں ہم سمندر کے کنارے محل بنائیں گے پھر میں رکاسہ نہیں رہوں گی کیا تمہیں اس میں بھی شک ہے شک نہیں مجھے یقین ہے کہ اس نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے اسماعیل نے کہا میں اپنی عجرت کے لئے اس کے ساتھ آیا ہوں اہمر درویش کا کہنا میرے لئے حکم کا درجہ رکھتا ہے اس نے کہا کہ اس کے ساتھ جاؤ میں آ گیا یہ میرا پیشہ ہے میں قرائے کا گناہگار ہوں میں عجرت پر قتل بھی کرتا ہوں میں کبھی پکڑا ہی نہیں گیا اہمر درویش مجھے بچا لیتا ہے مجھ میں دوسری خوبی یا خرابی یہ ہے کہ میں عورت کا احترام کرتا ہوں مجھے معلوم نہیں میں ایسا کیوں کرتا ہوں عورت پردہ دار ہو یا آسمت فروش میں اس کی عزت کرتا ہوں میں عورت کو دھوکہ نہیں دے سکتا میں تمہیں بھی دھوکے میں نہیں رکھوں گا میں تمہیں یہ بتا دینا اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں کہ یہ خزانہ تمہارے لئے محل تعمیر کرنے کے لئے نہیں نکالا جا رہا یہ مصر کی جڑے کاٹنے کے لئے استعمال ہوگا یہاں سلیبی حکومت قائم کی جائے گی مسجدوں کو گرجے بنایا جائے گا اور اگر ایسا نہ ہوا تو یہ خزانے مصر سے باہر چلا جائے گا مجھے معلوم ہے تمہیں مصر کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں مجھے بھی نہیں ہم دونوں پیشاور ہیں گناہ ہمارا پیشا ہے میں تمہیں صرف دو باتیں بتانا چاہتا ہوں جو بتا چکا ہوں ایک بار پھر سن لو تمہارے حسن اور جوانی کے عمر بہت تھوڑی رہ گئی ہے دوسری بات یہ کہ تمہیں یہ شخص اپنے ساتھ تفریح اور عیاشی کے لئے لائیا ہے اس کی نظر میں تم ایک تواف ہو اگر اس نے تم پر کرم کیا تو ایک دو ہیرے تمہارے ہاتھ میں دے دے گا اور اگر اس نے کسی کے لئے محل تعمیر کیا بھی تو وہ کوئی نوخیز لڑکی ہوگی وہ تم نہیں ہوگی تمہارے چہرے پر مجھے بال جیسی باریک دو لکیرے نظر آ رہی ہیں جو آج اچھی لگتی ہیں تھوڑے ہی دنوں بعد یہ گہری ہو کر تمہارے قدر و قیمت ختم کر دیں گی اسماعیل کے ہونٹوں پر مسکراہت تھی اور اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا جس میں تنز نہیں تھی دھوکہ اور فریب نہیں تھا ایک گونا اپنایت سی تھی اور ایسی حقیقت جو قدومی نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی اسے توقع تھی کہ اسماعیل اس پر دورے ڈالے گا مگر اسماعیل نے اسے ذرا بھی اہمیت نہ دی اس کی بجائے اسے یہ تاثر دے دیا کہ اس کی اہمیت دو روز کی مہمان ہے قدومی تو اپنے حسن کی تعریفیں سننے کی عادی تھی اپنے آپ کو کلو پترہ سانی سمجھتی تھی اسماعیل نے ایسا تاثر پیدا کیا جسے قدومی دھتکار نہ سکی اسماعیل کا انداز ہی ایسا تھا کہ اس کا پیدا کیا ہوا تاثر اس کے دل کے گہرائیوں میں اتر گیا رات گزرتی جا رہی تھی اور قدومی کی آنکھوں سے نیند غائب ہوتی جا رہی تھی وہ اسماعیل کے ساتھ باتوں میں رات گزارنا چاہتی تھی اس خواہش کو وہ دبانا سکی اسماعیل نے اسے مایوس نہ کیا رات کا آخری پہر تھا جب قدومی کی آنکھ لگ گئی اس کی آنکھ کھلی تو وہ اسماعیل کے خیمے میں تھی اور اسماعیل خیمے سے باہر کمبل میں لپٹا سویا ہوا تھا قدومی نے اسے جگایا اور کہا میں نے خواب دیکھا ہے عجیب سا خواب تھا پوری طرح یاد نہیں رہا کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ سلیمان سکندر کے خزانے کے نسبت اسماعیل کی باتیں زیادہ قیمتی ہیں وہ ہنس پڑی اس کی ہنسی میں رکاسہ کا تصنا نہیں ایک معصوم لڑکی کی سادگی تھی سورج نکلنے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی مارکونی اپنے دو آدمیوں کو اس سرسبز نشیب کے اوپر اپنی سکیم کے مطابق موضوع جگہوں پر چھپا چکا تھا صبح روشن ہوئی تو نیچے ننگے آدمی اور عورتیں نظر آنے لگی مارکونی نے اپنے ایک دلیر اور نڈر آدمی کو نیچے جانے کے لیے تیار کر رکھا تھا اس ڈھلان سے جس سے اس کا ایک ساتھی لڑک کر نیچے گرا اور اس پر اسرار قبیلے کی زیافت بن گیا تھا مارکونی نے اپنے اس آدمی کو نیچے لڑک جانے کو کہا وہ ڈھلان کے اوپر بیٹھا اور نیچے سرگ گیا کچھ آگے جا کر وہ قلابازیاں کھانے لگا اور زمین پر جا پڑا وہ اٹھ کر چل پڑا تین چار ننگے آدم خوروں نے اسے دیکھ لیا اور اسے پکڑنے کے لیے دھوڑے وہ خوشی سے چلا رہے تھے وہ جب اس آدمی کے قریب آئے تو اوپر سے چار تیر نکلے اور ان کے سینوں میں اتر گئے ادھر سے دو اور ننگے مرد دوڑے آئے وہ بھی تیروں کا نشانہ بن گئے مارکونی نے اوپر ایک چٹان کے ساتھ رسہ بندوا دیا تھا جسے اس نے ڈھلان سے نیچے پھینک کر اپنے آدمیوں سے کہا کہ اسے پکڑ کر سب ایک دوسرے کے پیچھے نیچے اتر جائیں سب نیچے چلے گئے مارکونی نے اوپر سے رسہ کھول کر نیچے پھینک دیا اور ڈھلان سے لڑکتا ہوا نیچے چلا گیا یہ سارا گرہ تلواریں نکال کر آگے کو دوڑ پڑا چند دور ننگے مرد سامنے آئے انہیں بھی کٹ دیا گیا جو ذرا دور تھے وہ الٹے پاؤں بھاگے نیچے سے سرسبز علاقے کے کئی ایک حصے تھے مارکونی نے دیکھا کہ بھاگنے والے ایک حصے میں چلے گئے تھے وہ ان کے پیچھے گیا اسے ان آدمیوں کا واویلہ سنائی دے رہا تھا ان کی چیخ و پکار پر وہ ان کے تعاقب میں گیا اس کے باقی آدمی خون خرابہ کر رہے تھے وہ خود ان آدمیوں کے تعاقب میں رہا تھوڑی دور اسے آدمی نظر آگئے وہ اب دو نہیں تھے وہ تینوں ایک چٹان پر چڑ رہے تھے مارکونی نے ان کے پیچھے دوڑتے کچھ فاصلہ رکھا وہ تینوں چٹان کی دوسری طرف اتر گئے وہ بھی چٹان پر چڑ گیا دوسری طرف اسے سیاہ پہاڑی کا دامن نظر آیا وہاں ایک غار کا دہانہ تھا جس میں جھک کر گزرا جا سکتا تھا مارکونی اس غار میں چلا گیا اس نے تلوار ہاتھ میں لے رکھی تھی اندر سے غار کھلتا جا رہا تھا اسے اس میں کسی کے دوڑنے کی ہلکی ہلکی آہاٹ سنائی دے رہی تھی وہ دوڑتا گیا یہ غار نہیں سرنگ تھی جو معلوم نہیں قدرتی تھی یا فیرون ریمسس نے مرنے سے پہلے بنوائی تھی سرنگ کے کئی موڑ تھے اور اندر گھپ اندیرہ تھا اسے بولنے کی آوازیں سنائی تھی وہ دوڑتا گیا اور اسے دور سامنے روشنی کا ایک گولہ نظر آیا اس میں اسے تین آدمی دوڑتے دکھائی دئیے وہ غار کا دوسرا دہانہ تھا وہ انہیں قتل نہیں کرنا چاہتا تھا اس کی سکیم کامیاب ہو رہی تھی وہ تینوں غار سے نکل گئے وہ بھی غار سے نکل گیا تینوں میں ایک آدمی گر پڑا مارکونی نے جا کر دیکھا یہ وہی بڑا آدمی تھا جس نے اسے اس روز دیکھا تھا جس روز اس کا ساتھی نیچے گر پڑا اور آدم خوروں کے ہاتھوں میں مارا گیا تھا وہ بہت ہی بڑا تھا زیادہ دوڑ نہیں سکتا تھا غار سے باہر ریتلے اور پتھریلے ٹیلے اور چٹانے تھیں ایک طرف سیاہ پہاڑ دور اوپر تک چلا گیا تھا مارکونی نے بڑے کو سہارا دے کر اٹھایا اس کے بھاگتے ہوئے دو آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے اشاروں میں اسے سمجھایا کہ ان آدمیوں کو واپس بلاؤ بڑے نے انہیں پکارا وہ رکے تو نہیں وہ رکے تو انہیں اپنی طرف بلا لیا اس نے مارکونی کے ساتھ مصری زبان میں بات کرتے ہوئے کہا میں تمہاری زبان بولتا اور سمجھتا ہوں مجھے قتل کر کے تمہیں کچھ حاصل نہ ہوگا مارکونی بھی مصری زبان بولتا اور سمجھتا تھا اس نے بڑے سے کہا میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا تمہارے ان آدمیوں کو بھی قتل نہیں کرنا چاہتا مجھے باہر جانے کا راستہ بتا دو کیا تم یہاں سے نکلنا چاہتے ہو بڑے نے پوچھا ہاں مارکونی نے جواب دیا میں تمہاری بادشاہی سے نکل جانا چاہتا ہوں بڑے نے اپنے آدمیوں سے کچھ کہا وہ دونوں بہت ہی ڈرے ہوئے تھے بڑے نے مارکونی سے کہا اس کے ساتھ جاؤ یہ تمہیں سیدھے راستے پر ڈال دیں گے بڑا ساتھ چل پڑا وہ ٹیلوں کے درمیان سے گزرے ایک ٹیلے کے اوپر گئے اور ایسی ہی کچھ بھول لئیوں میں سے گزر کر وہ کھلے سہرہ میں پہنچ گئے مارکونی نے دیکھا کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ یہاں کوئی راستہ ہے جو اندر کی پورسرار دنیا میں لے جاتا ہے بڑے نے اسے کہا تم اب چلے جاؤ ورنہ خدا کی کہر تم پہ برسے گا اور تمہیں بھسم کر دے گا مارکونی نے تینوں کو ساتھ لیا اور یہ کہہ کر اپنے ساتھ واپس لے گیا کہ وہ اپنے آدمیوں کو بھی باہر لائے گا مارکونی کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی جس سے وہ تینوں ڈر رہے تھے وہ اس کے ساتھ واپس چل پڑے مارکونی نے راستہ اور اس کے موڑ اچھی طرح دیکھ لئے وہ پھر غار کے دہانے میں داخل ہوئے اور اس میں گزرتے سرسبز دنیا میں پہنچ گئے بھوڑا ساتھی کو آگ پر بھون کر کھایا گیا تھا مارکونی کے ساتھی اسے ڈھونڈ رہے تھے کئی ایک ننگی لاشے پڑی تھی بچوں کو بھی قتل کر دیا گیا تھا بھوڑے نے یہ قتل عام شاید پہلے نہیں دیکھا تھا وہ رک گیا اور بڑے تحمل سے مارکونی سے پوچھا ان بے گناہوں کو کاٹ کر تم نے کیا پایا اور تم ہمارے آدمی کو بھون کر کھا گئے تھے مارکونی نے پوچھا اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا وہ گناہگار دنیا کا انسان تھا بڑے نے کہا اس نے ہماری مقدس سلطنت میں آ کر اسے ناپاک کر دیا تھا تم لوگ یہاں کیوں رہتے ہو مارکونی نے پوچھا فیرون ریمسز دوم کا متفن کہاں ہے میں ان دونوں سوالوں کا جواب نہیں دوں گا بڑے نے جواب دیا مارکونی نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ان کی عورتوں کو لے آؤ اس نے حملے سے پہلے اپنے آدمیوں سے کہہ دیا تھا کہ وہ کسی عورت کو قتل نہ کریں اور نہ چھیڑیں انہیں یرغمال کے طور پر پکڑ لیں مارکونی کے ساتھ تھی دس گیارہ عورتوں کو سامنے لے آئے ان میں دو تین بڑی باقی جوان نوجوان اور دو تین کمسن بچیاں تھی وہ مادرزاد ننگی تھی ان کے رنگ گندمی اور صاف تھے شکل و صورت بھی سب کی اچھی تھی ان کے بال کمر تک گئے ہوئے تھے اور ان میں چمک تھی کیا تم پسند کروگے کہ تمہاری عورتوں کو تمہارے سامنے بے عزت کر کے انہیں قتل کر دیا جائے مارکونی نے بڑے سے پوچھا کیا تم اس سے پہلے مجھے قتل نہیں کر دوگے بڑے نے پوچھا نہیں مارکونی نے جواب دیا سنو گناہگار دنیا کے انسان بڑے نے کہا تمہاری عورتیں کپڑوں میں ڈھکی رہتی ہیں تم انہیں پردوں میں چھپا چھپا کر رکھتے ہو مگر وہ بے حیائی سے باز نہیں آتی تم عورت کی خاطر سلطنت قربان کر دیتے ہو عورت کو نچاتے ہو اور انہیں گناہوں کا ذریعہ بناتے ہو ہماری عورتیں ننگی رہتی ہیں مگر بے حیائی نہیں کرتی کوئی مرد کسی دوسرے مرد کی عورت کو اس نظر سے نہیں دیکھتا جس نظر سے تم نے میری دنیا کی عورتوں کو دیکھا ہے میں تو تمہاری نظر بھی برداشت نہیں کر سکتا تم خدا مقدس ریمیسیس کے خزانے لوٹ لو میری بیٹیوں کے عزت پر ہاتھ نہ ڈالنا میں وعدہ کرتا ہوں کہ مجھے ان پہاڑوں کا بھید بتا دو مارکونی نے کہا میں تمہاری عزت تمہارے حوالے کر دوں گا ڈاکو کے وعدے پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا بوڑے کے ہونٹوں پر تنز کی مسکراہت آ گئی اس نے کہا جس آدمی کے دل میں دولت کی لالچ ہوتا ہے اس کی آنکھ میں غیرت نہیں ہوتی اس زبان پر وعدے آتے ہیں اور اسی زبان سے ٹوڑ بھی جاتے ہیں تم اس دنیا کے انسانوں جہاں دولت پر اپنی بیٹیاں قربان کی جاتی ہیں اور سنو میرے اجنبی دوست تم مصری نہیں ہو تمہاری آنکھوں میں سمندر کی چمک ہے نیل کے پانی کی نہیں تمہارے جسم سے مجھے سمندر پار کی بو آتی ہے میں ریمیسیس کے متفن کی تلاش میں آیا ہوں مارکونی نے اسے غصے سے کہا مجھے وہ متفن بتا دو میں بتا دوں گا پوڑے نے کہا اس سے پہلے میں تمہیں یہ بتا دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ متفن کے اندر جا کر تم زندہ باہر نہیں آ سکو گے کیا تمہارے آدمی اندر چھپے ہوئے ہیں جو مجھے قتل کر دیں گے نہیں پوڑے نے جواب دیا تمہیں قتل کرنے کے لیے میرے پاس کوئی آدمی نہیں رہا تمہارے اپنے آدمی تمہیں قتل کر دیں گے تمہاری لاشی یہاں سے کوئی نہیں لے جائے گا کیا تم غیب دان ہو مارکونی نے پوچھا آنے والے وقت کی خبر دے سکتے ہو نہیں بوڑے نے جواب دیا میں نے گزرا ہوا وقت دیکھا ہے جس نے گزرے ہوئے وقت کو عقل اور دل کی نظر سے دیکھا وہ آنے والے وقت کی خبر دے سکتا ہے موت تمہاری آنکھوں میں آ کر بیٹھ گئی ہے مارکونی نے کہکا لگا کر کہا تم جنگلی ہو بڑھے مجھے بتاؤ وہ متفن کہاں ہیں جس کی تلاش میں میں اتنی دور سے آیا ہوں تمہارے سامنے ہیں بوڑے نے کہا وہ اوپر دیکھو مارکونی نے کچھ سوچا اور اپنے آدمیوں سے کہا ان عورتوں کو عزت سے رکھو اس بوڑے کے ساتھ گب شب لگاتے رہو اس کے ان دونوں آدمیوں کو بھی کچھ نہ کہنا ان کے ساتھ دوستی پیدا کر لو میں قدومی اور اسماعیل کو لینے جا رہا ہوں وہ اسی راستے پر چل پڑا جو سرنگ میں سے گزر کر باہر جاتا تھا مارکونی اس راستے سے باہر نکل گیا جو اسے بوڑے نے دکھایا دیا تھا اسے اس سمت کا اندازہ تھا جدر سے وہ اس ہولنا کے علاقے میں داخل ہوا تھا وہ اس طرف چل پڑا اس نے کم و بیش دو میل سفر طے کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اس مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں سے وہ اپنے گروہ کے ساتھ اندر گیا تھا وہ اپنے خیمے تک گیا اس نے اسماعیل اور قدومی کو ایک ہی خیمے میں کٹھے بیٹھے دیکھا اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا حکم کے لہجے میں اسماعیل سے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ اپنی حیثیت میں رہنا اس کے پاس بیٹھے تم کیا کر رہے ہو کیا میں اس ورانے میں اکیلی بیٹھی رہتی قدومی نے کہا میں نے خود اسے اپنے پاس بلا لیا ہے تمہیں میں اپنے ساتھ صرف اور صرف اپنے لیے لائے ہوں مارکونی نے غصے سے کہا میں تمہیں اپنی عجرت دے رہا ہوں میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا اپنے گھر میں اپنے پاس سو آدمیوں سے ملو یہاں تم میری لونڈی ہو گزشتہ رات اسماعیل نے اس پر خلوص دل سے ایسا تاثر تاری کر دیا تھا کہ اس کے دل میں مارکونی کے خلاف شک اور ناپسندیدگی پیدا ہو گئی تھی اسے وہ اب اپنا ایک گھاک سمجھنے لگی اب مارکونی نے اسے اپنی لونڈی کہ دیا تو اس کے دل میں مارکونی کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی اس نے اچھے اور برے انسان میں فرق دیکھ لیا تھا حالانکہ اسماعیل نے اسے بلکل نہیں کہا تھا کہ وہ اچھا آدمی ہے بلکہ یہ کہا تھا کہ وہ قرائے کا گناہگار اور عجرت لے کر قتل کرنے والا آدمی ہے قدومی مارکونی کو دھتکار نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ اپنی تیہ کی ہوئی عجرت پر آئی تھی جو وہ وصول کر کے گھر رکھائی تھی آگے خزانے کے کچھ حصے کا وعدہ تھا جو مشکوق نظر آتا تھا اس نے برداشت نہ کیا کہ مارکونی اسماعیل کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرے اسماعیل مارکونی کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا اس نے مارکونی کو بازو سے پکڑا اور ذرا پرے لے جا کر دھیمی سی آواز میں کہا اہمر درویش نے تمہیں شاید میرے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا میرے متعلق تم کچھ بھی نہیں جانتے میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں تم میرے ملک اور میری قوم کی جڑے کاٹنے آئے ہو میں اتنا بڑا گناہگار ہوں کہ کرائے پر تمہارا ساتھ دے رہا ہوں میں تمہیں اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کر سکتا اپنی پوری عجرت لوں گا اور اگر خزانہ برامت ہو گیا تو اپنا حصہ الگ حصول کروں گا تم ایسی باتیں اہمر درویش کے ساتھ کرنا مارکونی نے اسے کمانڈروں کی طرح کہا یہاں تم میرے ماتہ ہے تو خزانہ جو نکلے گا وہ میری تحویل میں ہوگا میں اسے جہاں چاہوں گا لے جاؤں گا سنو سلیمان سکندر اسماعیل نے پہلے کی طرح دھیمی آواز میں اور ہلکے سے تبسم سے کہا میں جانتا ہوں تم مارکونی ہو سلیمان سکندر نہیں ہو میں ایک عادی مجرم ہوں میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تمہاری باتیں مجھے مجرم سے مصری مسلمان بنا دیں گی اور میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ مسلمان قومی جذبے کا اتنا اندہ ہوتا ہے کہ اگر مسلمان کی لاش میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو لاش بھی اٹھ کھڑی ہوتی ہے تمہارا فائدہ اسی میں ہے کہ مجھے مجرم رہنے دو مارکونی نے محسوس کر لیا کہ یہ شخص بہت گہرا ہے اور پہچیدہ بھی اس لیے اس سے اس موقع پر دشمنی مول لینی اچھی نہیں اس نے اسماعیل کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اور دوستوں کی طرح مسکرا کر کہا تم بلا وجہ کسی غلط فہمی میں پڑ گئے ہو میں دراصل یہ نہیں چاہتا کہ یہ تواف تمہارے یا میرے دماغ پر سوار ہو جائے یہ بہت چالاک عورت ہے یہ ہم دونوں میں غلط فہمی پیدا کر کے خزانے پر ہاتھ مارنا چاہتی ہے مجھے اپنا دشمن نہ سمجھو اہمر درویش نے تمہیں بتایا نہیں سوچ رکھا ہے کیا تمہیں امید ہے کہ خزانہ مل جائے گا مل گیا ہے مارکونی نے جواب دیا میں تم دونوں کو لینے آیا ہوں اسماعیل اسے بڑی گہری نظروں سے دیکھتا رہا قدومی بھی اسے دیکھتی رہی اس کے چہرے پر ناپسندید کی کیا سار بڑے نمائیں تھے مارکونی نے اس آدمی کو آواز دی جسے وہ اونٹوں کی دیکھ بال کے لیے چھوڑ گیا تھا اسے کہا کہ وہ اونٹوں کو ایک دوسرے کے پیچھے بھاند کر لے آئے اور خیمے بھی لپیٹ لے مارکونی انہیں وہاں لے گیا جہاں اس کے دوسرے آدمی تھے اور جہاں فیرون ریمیسز کا خفیہ مدفن تھا قدومی نے ایسی سرسبز جگہ دیکھی تو بہت حیران ہوئی ایک اونچی پہاڑی کے دامن میں ننی سی جھیل تھی پہاڑی کے نیچے سے پانی پھوٹ تھا تھا یہ قدرت کا کرشمہ تھا مارکونی ننگے قبیلے کے بھوڑے سردار کے پاس چلا گیا اسے مدفن کا سراغ لگانا تھا قدومی اسماعیل کے ساتھ ادھر ادھر ٹہلے لگی اسے ایک چھوٹے سے بچے کی لاش پڑی دکھائی دی بچہ ننگا تھا اور اس کا جسم خون میں نہایا ہوا تھا قدومی خوف سے کانپنے لگی کچھ اور آگے گئے تو دو لاشیں کٹھی پڑی تھی یہ بڑی عمر کے آدمیوں کی تھی دونوں میں تیر پیوس تھے اور جب وہ اسماعیل کے ساتھ فراخ چگہ گئی جہاں مارکونی کے آدمی اوپر سے اترے تھے وہاں اسے کئی اور لاشیں نظر آئیں ان میں پانچ چھ لاشیں بچوں کی بھی تھی تمام لاشوں کے موں اور آنکھیں کھلی ہوئیں اور چہروں پر عذیت اور کرب کے بھیانک تاثرات تھے قدومی کسی بڑی ہی حسین دنیا کی عورت تھی اس نے ایسا حیوتناک منظر کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا ایک بہت ہی چھوٹے سے بچے کی لاش دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی مارکونی کے تین چار آدمی چیخ سن کر دوڑے آئے قدومی کو چکر آ گیا تھا اور اسماعیل نے اسے تھام لیا تھا مارکونی کے آدمیوں کو بتایا گیا کہ وہ لاشیں دیکھ کر ڈر گئی ہے ایک آدمی اس کے لیے پانی لینے کو دوڑا قدومی جلد سنبھل گئی اس نے پوچھا کہ یہ مرنے والے کون تھے اور انہیں کیوں قتل کیا گیا ہے قدومی نے اسماعیل کی طرف دیکھا اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا اسماعیل نے کہا ہم سے یہ لوگ اچھے تھے جو اس خزانے کی رخوالی کر رہے تھے یہ ننگے آدم خور دیانتدار تھے جنہوں نے جان دے دی خزانے کا بھید نہ بتایا اگر یہ فیرون کا مدفن اکھاڑ کر مال و دولت نکال لے جاتے تو انہیں کون پکڑ سکتا تھا مگر یہ دیانتدار تھے ہم ڈاکو اور قاتل ہیں جو اپنے آپ کو محذب سمجھتے ہیں یہ مارکونی کی کارستانی ہے میں اس خزانے میں سے کچھ بھی نہیں لوں گی جس کی خاطر ان معصوم بچوں اور بے گناہ آدمیوں کو اس بے دردی سے قتل کیا گیا ہے قدومی نے کہا ان کے پاس کوئی ہتیار نظر نہیں آتا یہ نہتے تھے اس وقت مارکونی بڑے کے ساتھ ایک چٹان کے پیچھے گیا ہوا تھا بڑے نے اسے کہا اوپر چلے جاؤ وہاں تمہیں ایک بہت بڑا پتھر جو یہی سے نظر آرہا ہے اسے تم چٹان ہی سمجھ رہے ہو اگر اسے وہاں سے ہٹا سکو تو تمہیں اس دنیا کا دروازہ نظر آئے گا جس میں ریمیسز دوم کا تابوت اور اس کا خزانہ رکھا ہے اس چٹان کو اس وقت سے کسی نے نہیں ہلایا جب سے یہ یہاں رکھی گئی ہے پندرہ صدیوں سے اس چٹان کو کسی نے نہیں چھوا ہم پندرہ صدیوں سے اس کی رخوالی کر رہے ہیں میں تمہیں ریمیسز کی موت کے واقعات اس طرح سنا سکتا ہوں جیسے وہ کل میرے سامنے مرا ہو یہ مجھے باپ اور دادا نے سنائے تھے دادا کو اس کے باپ اور دادا نے سنائے تھے اس طرح پندرہ صدیوں کی باتیں میرے سینے میں آئیں جو میں نے اپنے قبیلے کو سنا دی ہیں میں یہ باتیں بعد میں سنوں گا مارکونی نے بیتاب ہو کر کہا اور وہ چٹان پر چڑھ گیا اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اوپر کی مخروطی چٹان الگ ہے یا الگ کی جا سکتی ہے اس نے ادھر ادھر سے دیکھنے کی کوشش کی مگر اسے کوئی ایسی جگہ نظر نہ آئی جس سے وہ چٹان الگ معلوم ہوتی ہے وہ نیچے اتر آیا میں جانتا ہوں تم یقین نہیں کرو گے کہ اس چٹان کے دو حصے ہیں بوڑے نے کہا اوپر کا حصہ جو پیچھے پہاڑ کے ساتھ ملا ہوا ہے پہاڑ اور چٹان کا حصہ معلوم ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ انسانی ہاتھوں کا کمال ہے اس کے ساخت قدرتی لگتی ہے لیکن یہ انسانوں کی کاریگری ہے ریمیسز نے اپنی نگرانی میں بنوایا تھا اس کے نیچے اور پہاڑ کے سینے میں جو دنیا آباد ہے وہ ریمیسز نے اپنی زندگی میں تیار کرائی تھی اور اسے باہر کی دنیا کے انسانوں سے تا قیامت چھپائے رکھنے کے لیے اس نے یہ چٹان بنوائی رکھوا کر دیکھی اور ان آدمیوں کو قید میں ڈال دیا تھا جنہوں نے اس کا متفن اور چٹان تیار کی تھی وہ مر گیا تو اس کا تابوت یہاں لائیا گیا اس کا ضرورت کا سمان اندر رکھا گیا کاریگروں کو قید سے نکال کر اوپر چٹان رکھوائی گئی اور ان تمام آدمیوں کو قتل کر دیا گیا بارہ آدمیوں کو یہاں غاروں میں عباد کیا گیا انہیں مصر کی بارہ خوبصورت عورتیں دی گئیں انہیں غاروں میں رہنے کو کہا گیا ان کے ذمہ اس جگہ کی رکھوائی تھی آج تم نے جنہیں قتل کر دیا اور میں جو زندہ ہوں انہی بارہ آدمی اور بارہ عورتوں کی نسل سے ہیں اس چٹان کو ہم وہاں سے ہٹا کس طرح سکتے ہیں مارکونی نے پوچھا تمہاری آنکھیں کہاں ہیں بڑے نے پوچھا تمہاری عقل کہاں ہیں اور اس نے کہا چٹان کی چوٹی دیکھو کیا تم اس کے ساتھ رسے نہیں بان سکتے اگر تمہارے آدمیوں میں طاقت ہے تو مل کر رسے کو کھینچیں تو چٹان نیچے آ سکتی ہے مارکونی متفن کو بہت جلد بے نقاب کرنے کے لئے بیتاب تھا اس نے اپنے آدمیوں کو بلایا رسے منگوائے اور دو رسے اوپر والی چٹان کی اوبری ہوئی چوٹی کے ساتھ بھندوا دیئے اس نے تمام آدمیوں سے کہا کہ نیچے سے رسہ پوری طاقت سے کھینچیں وہ خود اوپر چلا گیا نیچے سے جب سب نے زور لگایا تو اس نے دیکھا کہ بڑی چٹان ہل رہی تھی ایک بار یہ اتنی زیادہ ہل گئی کہ اسے اس کے نیچے خلا نظر آ گیا اس کا حوصلہ بڑھ گیا اس نے نعرے لگانا شروع کر دیئے اس کے آدمیوں نے اور زور لگایا تو چٹان سرک گئی مارکونی نے اپنے آدمیوں کو ذرا آرام کرنے کو کہا سورج سیاہ پہاڑ کے پیچھے چلا گیا تھا مارکونی کے پاس شراب کا زخیرہ تھا اس نے شراب کا مشکیزہ منگوا کر کہا پیو اور اس چٹان کو کنکر کی طرح نیچے پھینک دو سب شراب پر ٹوٹ پڑے مارکونی نے پرجوش لہجے میں کہا میں آج رات تمہیں دو اونٹ بھون کر کھلاؤں گا تھوڑی دیر بعد شراب نے سب کی تھکن دور کر دی اور ان میں نئی تازگی آ گئی اتنے میں سورج افق سے بھی نیچے چلا گیا تھا مشلے جلا کر رکھ لی گئیں اور سب نے ایک بار پھر زور لگانا شروع کر دیا مارکونی نے اوپر کھڑا ہو کر اسے مشلوں کی ناشتی روشنی میں چٹان کا بلائی حصہ آگے کو جھکتا اور کچھ سرکتا رظر آیا اس نے اور زیادہ جوش سے نعرے لگانے شروع کر دیئے اچانک چٹان محیب آواز کے ساتھ سرک گئی اور الٹ کر نیچے کو لڑک گئی جہاں مارکونی کے آدمی تھے وہ جگہ تنگ تھی ان کے پیچھے بھی ایک پتھریلی ٹیکری تھی اوپر سے چٹان اتنی تیزی سے آئی کہ نیچے سے آدمی بھاگ نہ سکے روشنی بھی کم تھی پہاڑوں اور چٹانوں میں گھری ہوئی یہ دنیا بیک وقت کئی ایک چیخوں سے لرز اٹھی اور سکوت تاری ہو گیا مارکونی دوڑتا نیچے آیا ایک مشل اٹھا کر دیکھا گری ہوئی چٹان کے نیچے سے خون بہ رہا تھا کسی کا ہاتھ نظر آ رہا تھا کسی کی ٹانگ اور کسی کا سر اور کچھ ایسے بھی تھے جو درمیان میں نیچے آ گئے تھے مارکونی کو کسی کے دوڑنے کی آہٹیں سنائی دیں کوئی بچ بھی گئے تھے وہ بھاگ گئے تھے اس نے ٹیکری پر دیکھا وہاں چار انسان کھڑے تھے ایک بوڑا تھا دوسرا اسماعیل تیسرا مارکونی کا ایک ساتھی جو ہاں پر رہا تھا وہ بھاگا نہیں تھا اور چوتھا انسان قدومی تھی جو سراپا خوف بری کھڑی تھی مارکونی آہستہ آہستہ ٹیکری پر آیا اس نے چاروں کو باری باری دیکھا سب خاموش تھے سب سے پہلے بوڑا بولا اس نے کہا میں نے تمہیں خبردار کر دیا تھا کہ مجھے تمہاری آنکھوں میں موت نظر آ رہی ہے میں نے اپنے فرض کو نظر انداز کر کے تمہیں یہ بھید بتا دیا تھا کہ یہ موت کا بھید ہے اور موت میرا فرض پورا کر دے گی کیا تم واپس چلے جاؤگے نہیں مارکونی نے آہستہ سے کہا میرے یہ ساتھی میرے ساتھ ہیں یہ میرا ساتھ دیں گے اس نے ان سے پوچھا معلوم ہوتا ہے کوئی زندہ نکل گئے ہیں کون کون بھاگا ہے مجھ سے پوچھو بھوڑے نے کہا تمہارے چار آدمی میرے دو آدمیوں کے ساتھ بھاگ گئے ہیں میرے آدمی انہیں باہر کا راستہ نہیں بتائیں گے انہیں اب اندر ہی بھڑک بھڑک کر مرنا ہے بہتر ہوتا کہ وہ چٹان کے نیچے آ کر مر جاتے یہ موت آسان تھی آج رات کے لیے یہ کام بند کر دو میں صبح تمہیں اندر لے جاؤں گا مارکونی پر اس حادثے کا کوئی اثر معلوم نہیں ہوتا تھا اس نے بھوڑے کو اپنے کھانا کھلایا اسماعیل نے بھوڑے کو ایک چادر دی جو اس نے اپنے اوپر ڈال لی قدومی پر خاموشی تاری تھی وہ ان عورتوں کو بھی دیکھ چکی تھی جنہیں مارکونی نے یرغمال بنا کے رکھا ہوا تھا وہ اب کسی اور جگہ تھی تم میرے ایک آدمی کو کھا گئے تھے مارکونی نے کہا اس پہلے تم نے کتنے انسان کھائے ہیں جتنے ہاتھ لگ سکے بھوڑے نے جواب دیا میں بتا نہیں سکتا کہ ہماری نسل میں انسانی گوش کب داخل ہوا جو تاریخ میرے کانوں میں ڈالی گئی اس میں پندرہ صدیوں پرانی ایک پیشین گوئی شامل ہے کسی نے کہا تھا کہ جو لوگ خدای ریمیسیس کے متفن کی حفاظت کریں گے انہیں ریک زار اپنی تھنڈی آگوش میں رکھے گا انہیں پانی اور سائے سے محروم نہیں ہونے دے گا انہیں دنیا کے لالت سے آزاد کر دے گا انہیں سونے چاندی عورت اور شراب کی خواہش سے آزاد کر دے گا انہیں یہ بھی ضرورت نہیں رہی گی کہ وہ اپنے سطر ڈھاپیں ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ہوگی ان میں کوئی لالچ نہیں ہوگا لالچ ہی انسان کو قاتل ڈاکو اور بددیانت بناتا ہے وہ کبھی دولت کا لالچ کرتا ہے اور کبھی عورت کا اس کا دین نہیں رہتا لالچ فساد کی جڑھ ہے ہمیں اس لانت سے آزاد کر دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ریمیسیس کے محافظ انسان کا گوشت کھائیں گے یہاں سے باہر جائیں گے انسان کا شکار کھیلیں گے اور کوئی جانور ملے تو اسے بھی کھائیں گے اگر نہیں کھائیں گے تو ان کی نسل ختم ہو جائے گی کیا تم آج بھی فیرونوں کو خدا سمجھتے ہو قدومی نے بھوڑے سے پوچھا انسان بڑی کمزور چیز ہے اپنے خدا بدلتا رہتا ہے بھوڑے نے کہا اور کبھی انسان خود ہی خدا بن جاتا ہے اس وقت تم لوگ میرے خدا ہو کیونکہ میری جان اور میری بچیوں کی عزت جو تمہاری قید میں ہیں تمہارے ہاتھ میں ہے میں نے تم پر یہ راز تمہیں خدا سمجھ کر فاش کر دیا ہے کیونکہ میں مرنے سے ڈرتا ہوں اور اپنی بچیوں کو بے آبرو کرنے سے ڈرتا ہوں فیرون نے بھی تمہاری طرح اپنے وقت کی مخلوق کی گردن پر بھوک اور بیگار کی چھری رکھ کر کہا تھا کہ میں خدا ہوں انسان نے مجبور ہو کر کہا ہاں تم ہی خدا ہو بھوک اور مفلسی انسان کو حقیقت سے بہت دور لے جا کر پھینک دیتی ہے اس کے اندر کا انسان مر جاتا ہے جسے حقیقی خدا نے اشرف المخلوقات کہا تھا اس کا صرف جسم رہ جاتا ہے جسے پیٹ کی آگ جلاتی ہے تو وہ اس انسان کے آگے سجدے کرنے لگتا ہے جو اس کے پیٹ کی آگ تھنڈی کرتا ہے انسان کی اسی کمزوری نے بادشاہ پیدا کیے ڈاکو اور رہزن پیدا کیے انسان کو حاکم اور محکوم ظالم اور مظلوم بنایا لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو بھوک نے بدی سے آشنا کیا یہ غلط ہے انسان کو بدکار ذرو جوارات نے بنایا ہے تم کون ہو کیا ہو اس نے قدومی سے پوچھا ان میں سے کس کی بیوی ہو ان میں سے کسے اپنا آدمی کہہ سکتی ہو بڑے کو معلوم ہو چکا تھا کہ قدومی کاہرہ کی رکاسہ ہے قدومی اس کے سوال سے پریشان ہو گئی وہ پہلے پریشان تھی بڑے کے سوال نے اس کا پسینہ نکال دیا بڑے نے اسے خاموش دیکھ کر کہا تم اپنے حسین چہرے اور جوانی کی بدولت اپنے آپ کو خدا سمجھ دیو اور تمہاری خواہش کرنے والے تمہیں خدا کہتے ہیں مجھے جنگلی اور وحشی نہ سمجھو میرے پاس کپڑے ہیں جو میں پہن کر کبھی کبھی کاہرہ جایا کرتا ہوں تمہاری محضب دنیا کو دیکھتا ہوں پھر واپس آ کر کپڑے اتار دیتا ہوں میں نے تمہاری دنیا میں بگیوں پر شہزادے سیر کرتے دیکھی ہیں تمہاری طرح کی شہزادی دیکھی ہیں ناچنے اور گانے والی بھی دیکھی ہیں اور انہیں جو نچاتے ہیں انہیں بھی دیکھا ہے میں نے فیرونوں کے وقتوں کی باتیں سنی ہیں اور آج کے وقت کے فیرون بھی دیکھے ہیں ان سب کا انجام بھی دیکھا ہے تمہارا انجام بھی جو تمہیں ابھی نظر نہیں آ رہا دیکھ رہا ہوں تم نے خزانے کی لالچ میں اتنے بے گناہ انسانوں کا خون کیا اس گناہ کی سزا سے بچ نہیں سکو گے فیرون بھی نہیں بچ سکتے تھے میں صبح تمہیں اندر لے جاؤں گا ان کا انجام دیکھنا وہ خدا ہوتے تو ان کا یہ انجام نہ ہوتا خدا وہ ہوتا ہے جو انجام تک پہنچایا کرتا ہے انجام تک پہنچا نہیں کرتا میں نے اس انسان کو کبھی خدا نہیں مانا جو آج پہاڑی کے نیچے ہڈیوں کا ڈھانچاب بنا ہوا ہے میں اور میرا قبیلہ اس کی حفاظت نہیں کر رہے ہم نے دنیا کے لالت سے بچنے کے لیے اپنا ایک عقیدہ بنا لیا ہے ہم اس عقیدے کی حفاظت کر رہے ہیں بھوڑا ٹھہری ٹھہری آواز میں بولتا جا رہا تھا قدومی اسے دیکھ رہی تھی اور بھوڑے کی باتوں میں اسے اپنا انجام نظر آ رہا تھا مارکونی کے ہونٹوں پر تنزیہ سی مسکراہت تھی وہ شراب پی رہا تھا اس نے بھوڑے سے کہا تم اپنی عورتوں کے پاس جاؤ صبح جلدی اٹھنا ہمیں اندر جانا ہے بھوڑا چلا گیا تو مارکونی نے قدومی سے کہا آؤ ہم بھی سو جائیں میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی قدومی نے کہا مارکونی اس کی طرف لپکا قدومی پیچھے ہٹ گئی مارکونی نے اسے دھمکی دی اسماعیل اس کے آگے آگیا اس نے کچھ نہیں کہا مارکونی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور مارکونی پیچھے ہٹ گیا وہ جب چلا گیا تو قدومی اسماعیل کے سینے پر سر پھینک کر بچوں کی طرح رونے لگی